اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر پر مشتمل ایک انتہائی خوبصورت اور جامع کتاب جنت یقینا ہم سب کے دل کی عارضو ہے کہ ہماری منزل جنت بنے اور یہ خوبصورت کتاب کے جو سورہ واقعہ کی تفسیر ہے اور اس کا ترجمہ علامہ ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے اس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر فورٹین آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے میں آپ کی ریڈرز زہرہ علی ہم صفحہ نمبر ٹو فورٹی ایٹ تک پہنچ چکے ہیں ترجمہ اور وہ گناہ کبیرہ پر اسرار کرتے ہیں ہیڈنگ ہے کہ شرک سے محفوظ رہنا کافی مشکل ہے اس گروہ کی دوسری صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں پر اسرار کرتے تھے ہنس عظیم کا قطعی مزدک شرک ہے ہنس یعنی خے نون اور سے بمائنی شرک بھی ہے اس پر ان کی موت تک مداوت تھی جس کا دنیا میں بھروسہ بھی غیر خدا پر ہو تو وہ مراتب شرک میں سے کسی مرتبے پر ہے مومن کا بھروسہ صرف خدا پر ہوتا ہے یا من علی اے میرے خدا میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے اگرچہ لوگوں نے ایمان لایا لیکن ان کے عمل میں شرک خفی موجود ہے وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ترجمہ اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہی رہتے ہیں ایک بزرگ عالم فرمایا کرتے تھے کہ میری حاجت یہ ہے کہ شرک نہ کروں اور مشرک نہ مروں اور وہ لوگ جو حج و زیارت کے لیے جاتے ان سے التماس کرتے کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مشرک نہ مروں واقعا شرک خفی سے پاک ہونا مشکل مسئلہ ہے کہ یہاں تک پہنچ جائے کہ غیر خدا پر تمام امور میں بھروسہ نہ رکھیں مومن وہ ہے جو ہر بات حتیٰ کے شکوا بھی خدا سے کرتا ہے یَا مَنْ إِلَيْهِ شَكُوتُ أَحْوَالِ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے اس کا اس وقت یہی ادراک ہے لیکن جب عقل آتی ہے تو سمجھتا ہے میری ماں بھی تو خدا کی طرف سے ہے اور ماں کے دل میں بیٹے کی محبت ڈال دی ماں کی محبت بھی رحمت خدا سے ہے تو پھر وہ شخص ماں سے زیادہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ہیڈنگ مومن جھوٹی قسم نہیں کھاتا بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ہنس عظیم سے مراد جھوٹی قسم کھانا ہے اور یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کا خدا پر ایمان ہو اور پھر وہ جھوٹی قسم کھائے واضح رہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں وگر نہ ایک انسان خدا بند علم کو پہچانتا ہو اور اس ذات کو حاضر و ناظر اور علیم و قدیر بھی جانتا ہو اور پھر جھوٹی قسم کھائے بعض مفسرین کے خیال کے مطابق کہ ہنس عظیم سے مقصود مطلقا گناہنک کبیرہ ہے اور مومن اور کافر کے درمیان فرق اسرار بر گناہ ہے مومن سے اگر کوئی لرزش یا خطہ سرزت ہو جائے تو وہ فورا پشیمان اور ناراض ہو جاتا ہے اور کافر جس کا روز آخرت پر یقین نہیں ہے اور وہ ثواب و عطاب کا قائل بھی نہیں ہے اور وہ گناہوں پر مداوت کرتا ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ اَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ اگلی ہیڈنگ ہے بدن کی خاک سے تشکیل اصحاب شمال کی ایک صفت یہ ہے کہ دنیا میں جب حساب و کتاب کا نام آتا ہے تو بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ خاک ہو گیا کیا یہ خاک بھی بشر کی صورت میں ہوگی یہ وہ اعتراض تھا جو اسلام سے پہلے کرتے تھے اس کا جواب بھی اسی وقت دیا گیا انصاف سے دیکھیں کہ کیا فرق ہے کہ نطفہ بدن کی صورت میں ظاہر ہو یا خاک بدن بن جائے ہاں چونکہ نطفہ کو انسان نے بنتے دیکھا ہے اس لئے تعجب نہیں لیکن خاک کو بدن بنتے نہیں دیکھا لہٰذا تعجب کرتا ہے اور یہ تعجب کیسا حالانکہ جس قدرت نے نطفے کو بدن بنایا وہ اس بکھرے بدن کو دو جان بنا سکتا ہے ہیڈنگ پیغمبروں کا مردوں کو زندہ کرنا قیامت کی دلیل ہے جو معات کے منکر ہیں وہ اپنی فطرت میں کسی اور کو نہیں دیکھتے صرف تعجب کرتے ہیں حالانکہ اگر وحی الہی نہ ہوتی تو عقل و فہم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جزا و سزا کا ایک دن ہونا چاہیے معات کے دلائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ کر کے دیے سب سے بڑی دلیل وقوع امکان ہے کہ جب بعض پیغمبروں نے مردوں کو بے اذن خدا زندہ کیا اور ان کو انبیاء کا موجزہ قرار دیا خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عالمی شہرت ہے قرآن نے خبر دی سورہ نمبر تین کی آیت نمبر فورٹین نائن ترجمہ اور اس نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا یہ دلیل دلیل معاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہام بن سام ابن نوح کی قبر پر آئے اس کو زندہ کیا اور لوگوں کے سامنے اس سے کشتی کے سواروں کی باتیں پوچھیں جو انہوں نے بتائیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ مردوں کو زندہ کیا اس کا ایک نمونہ بحار الانوار کی جل نمبر چھے میں ہے کہ اوائل بیرست میں ایک مسلمان رسول پاک کے قریب بیٹھا تھا زمانہ جہلیت کی بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اس نے کہا کہ ہم مسافرت پر گئے وہاں واپس آیا تو دیکھا کہ میری پانچ سالہ خوبصورت بچی گھر کی صفائی کر رہی ہے میں نے بیوی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے اس نے کہا تیری بیٹی ہے پانچ سال پہلے مسافرت پر گئے تھے یہ بھی پیدا ہوئی میں نے تیرے ڈر سے کہ اسے قتل نہ کر دے ایک دایہ کو دیا اس نے اس کو بڑا کیا پالا اب دیکھو کتنی خوبصورت بچی ہے یقیناً تجھے پیاری لگے گی اور قتل نہیں کرو گے جب میں نے سمجھا کہ یہ میری بیٹی ہے اپنے غصے کو ظاہر نہ کیا کچھ مدت کے بعد میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو ایک مہمانی کی دعوت پر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں میری بیوی نے اس کی آرائش کی اچھا لباس پہنایا میں اس کو سہرہ میں لائیا ایک گڑا کھودا بیٹی کو اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی رسول پاک نے پوچھا کیا اسے دفن ہونے کی جگہ اب جانتے ہو اس نے عرض کی ہاں وہاں حضرت تشریف لائے رسول پاک نے دعا مانگی اور پھر آپ نے فرمایا اے بیٹی اس نے خدا سے اٹھو مٹی اوپر سے ہٹ گئی لڑکی اسی حالت میں جیسے زندہ درگور کی گئی تھی اٹھ کھڑی ہوئی رسول خدا نے اسے فرمایا تیرے والدین مسلمان ہو چکی ہیں اگر تیرا یہاں رہنے کو دل ہے تو والدین کے پاس رہو اگر دل نہیں تو واپس چلی جاؤ قولت لحاجت لی فیہما وجدت اللہ خیر اللی منہما اس نے کہا میرا رب میرے والدین سے زیادہ مہربان ہے یعنی میں اپنے رب کو چاہتی ہوں پس پیغمبر نے اشارہ کیا اور وہ غائب ہو گئی ہیڈنگ امام سجاد علیہ السلام کا ایک مومنہ کو زندہ کرنا ایک بلخی ہر سال امام سجاد علیہ السلام کے پاس حدیعہ وغیرہ لے کر آتا اس کی عورت نے کہا کہ مجھے بھی امام کی زیارت کروا اس کا شہر اس کو بلخ سے مدینہ لیا لیکن مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر وہ فوت ہو گئی شہر خود امام کے پاس پہنچا اور کہا مولا میری بیوی آپ کی زیارت کے شوق رکھتی تھی اتنا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جب مدینہ کے نزدیک پہنچی تو فوت ہو گئی حضرت نے فرمایا واپس جاؤ خدا نے اس کو زندہ کر دیا ہے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ عورت زندہ بیٹھی ہے عورت نے کہا میں نے جب میری روح آسمان پر گئی ایک بزرگوار کو دیکھا انہوں نے فرمایا کہ اس کو واپس پلٹاؤ تو مجھے واپس پلٹا دیا گیا جب اس کو امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں لائیا گیا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہی آقا تھے جنہوں نے حکم دیا تھا تو میری روح کو واپس پلٹایا گیا سوفہ نمبر 248 پہ اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکانوں یقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعثون او آباؤنا الأولون قل ان الأولین والآخرین لمجمعون الى الامیقات يوم معلوم ثم انکم ایوہو ضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم ترجمہ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں مٹھی ہو جائیں گی تو کیا ہم ضرور زندہ کر کے اٹھائی جائیں گے کہ ہمارے آباؤ اجداد کو کسی نے دوبارہ زندہ کیا ہے اے رسول کہہ دو کہ یقینا پہلے اور پچھلے لوگ ایک جاتے ہوئے دن کے مقرر وقت پر سب اکھٹے کیے جائیں گے یقینا پھر تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں تھوہر کے تھوہر کے درخت میں سے کھانے والے ہیڈنگ ہے اعتراض منکرین قیامت ہماری بحث ان آیات کے بارے میں ہے کہ کفار بڑے تعجب اور حیرانی سے کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹھی ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے کیا ہمارے باپ دادا زندہ ہوئے ہیں یہ تھا ان منکروں کی اعتراض کا خلاصہ ان کے اعتراض کا جواب بعد میں آنے والی آیت میں دیا گیا ہے ہیڈنگ پہلی پیدائش دوبارہ زندہ کرنے کی بڑی دلیل ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی پیدائش جس کا سابقہ بھی نہ تھا نہ مٹھی تھی نہ ہڈیاں تھی اس وقت پیدا کر لیا جبکہ اس وقت پیدا کرنا مشکل تر تھا اور جب مٹھی اور ہڈیاں ہوں گی تو پھر کیا ان سے وہ انسان کو پیدا نہ کر سکے گا کسی چیز کے دوبارہ پلٹانا آسان ہوتا ہے بنزبت اس شیع کی ایجاد اور انشاہ کہ جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَحْوَنُوا عَلَيْهُ ترجمہ اور وہی وہ وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اس کے لئے آسان ہے سورہ نمبر تیس دوسرا زمنی سوال یہ تھا کہ مٹھی کے اجزاء بکھر گئے کئی تبدیلیاں آ گئیں تو دوبارہ کیسے جمع ہوگا اس کا جواب بھی واضح ہے اور وہ یہی بدن دنیا میں کئی مرتبہ تقسیم ہوا تھا قدرت نے اس کو جمع کیا اور ان سے یہ بدن بنایا ہیڈنگ مرتبہ اول سورہ یاسین کی آیت نمبر تھرٹی سکس سبحان اللہی خلق الازواج کل لہا مم تمبت الارضو ومن انفسهم ومم لا یعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کر دی ہے اس کے بھی جو زمین سے اکتی ہے اور ان کی جانے بھی اور اس کے بھی جسے یہ نہیں جانتے جب تکوین نطفہ پر ارادہ الہی ہوا تو ان غزاؤں سے جو باپ کھاتا تھا یہ نطفے کی شکل میں تشکیل پایا اور حکمہ کے کہنے کے مطابق ہمارے حازمے کے چار مرحلیں ہیں اور آخری مرحلے میں نطفہ تشکیل پاتا ہے جس میں مادہ منویا ہے اور اپنی مثل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح گندم چاول میوجات اور پانی زمین میں ہیں قدرت ان کو جمع کرتی ہے یہ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں ایک دانہ زمین میں کاشت کریں تو سو دانے اکتا ہے ایک ہندوانہ کا بیش تو کئی ہندوانے دیتا ہے زمین کے ذرات بکھرتے ہیں تو خدا خالق و مالک ان کو جمع کرتا ہے ہیڈنگ مرتبہ دوئم جب خوراک باپ کے جسم میں پہنچتی ہے تو میدے میں حضم ہوتی ہے پھر اس کی کچھ مقدار بدن کی ضروریات میں صرف ہو جاتی ہے مغز سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کی نوک تک پورے جسم میں تقسیم ہو جاتی ہے پھر تمام بدن کے اجزاء سے خالق کائنات وہ طاقت منی دان میں جمع کر دیتا ہے جب شہوت ہوتی ہے تو ان ذرات کو پورے جسم سے لیتا ہے اولاد ماں باپ کے تمام بدن سے ہوتی ہے اس لیے ان کے ہمشکل ہوتی ہے جمع کے بعد غز یعنی تمام بدن بھی اسی لئے دھونا واجب ہوتا ہے کہ تمام جسم سے منی لی جاتی ہے ہیڈنگ مرتبہ سوم قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو آواز آئے گی کہ اے بکری ہوئی ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں اے بکرے بال سب جمع ہو جاؤ جس طرح بدن کے تمام اجزاء سے نطفہ جمع ہوا تھا کسی طرح ہر بدن کے جو علم خدا میں محفوظ ہیں وہ فوراں جمع ہو جائیں گے اور انسان کی شکل بن جائیں گے ان سوال کرنے والوں کو شیطان یہ القا کرتا ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد کو ہزاروں سال ہو گئے کیا وہ بھی زندہ ہوں گے تو ان کا جواب خالق نے یوں دیا قل ان الاولین والآخرین لما جموعون الامی قوات یوم معلوم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ہم گزشتہ اور آئندہ تمام لوگوں کو جمع کریں گے ایک وقت معین پر ایک وقت معین پر اس وقت معین کو قیامت کہتے ہیں یہ بریکٹ میں موجود ہے جس وقت کو کسی کام کے لیے معین کیا جائے تو اس کو میقات کہتے ہیں قیامت کا وقت معین ہے کہ وہ دنیا کا آخر ہے اور آخرت کا اول وقت ہے وہ وقت خدا کے نزدیک مشخص اور معین ہے جب ہمیں اس کا علم نہیں لیکن خدا کو تو علم ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعِ ہیڈنگ ہے قیامت کا علم صرف خدا کو ہے وہ علوم جو پروردگار علم سے مخصوص ہے ان میں ایک علم قیامت ہے کوئی شخص قیامت کے برپا ہونے کے وقت کو نہیں جانتا سوائے خدا وند تعالیٰ کے ہیڈنگ ہے چنانچہ قرآن نے فرمایا يسألونک عن الساعة ایانا مرساها قل إنما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها إلا هو فقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتتين يسألونک كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 ترجمہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی تو کہہ دو کہ اس کا علم خدا کو ہے جسے وہ اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا آسمانوں اور زمین میں وہ گھڑی بھاری ہو گئی وہ تم پر اچانک ہی ظاہر ہو جائے گی وہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا کہ تم ہی اس کے رازدار ہو کہہ دو کہ اس کا علم فقد اللہ کو ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جس طرح ظہورِ امام زمانہ علیہ السلام کے وقت کا علم بھی مخصوص خدا کو ہے جو لوگ وقت مقرر کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کوئی ان خرافات کی طرف توجہ نہ دے ثم انکم ایوہ الظالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم ترجمہ پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں قیامت کو تم تو زقوم کھانے والے ہو ہیڈنگ زقوم جنت کا سخت دراؤنا اور بدبودار درخت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زقوم ایک وحشتناک اور بدبودار درخت ہے کہ مردے کی لاش سے بھی بری بدبو رکھتا ہے ذائقے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ کڑوا ہے جبکہ گرمی کے لحاظ سے کھولتے ہوئے پانی سے زیادہ گرم ہے اور اس کا پھل آگ ہے ریفرنس کفایت المباہدین جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو آرٹ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زقوم کی وضاحت فرمائی تو مشرقین تمسخور کرتے تھے کہ جہنم میں درخت کیسا اگر دوزخ آگ سے بھری ہوئی ہے تو اس میں درخت کیسے پیدا ہوا آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے لہٰذا قرآن نے قرآن میں خداوند عالم نے مشرقین کو جواب میں یہ فرمایا اِنَّهَا تَخْرُجُوا مِنْ اَصْلِلْ جَحِيمِ اِنَّ جَعَلْنَاهَا فِتْنَةَ الْلِوَالِمِينَ زقوم دوزخ کی آگ کی بنیاز سے نکلے گا ہم نے اس کو ظالمین کے لیے ابتلا کا سبب قرار دیا تاکہ ان کے لیے شدت عذاب کا سبب ہو یہ دنیاوی درخت نہیں کہ آگ سے جل جائے گا بلکہ خود آتشی درخت ہے پھر خدا کیلئے کون سا کام ناممکن ہے وہ درخت کو جہنم میں قرار دے سکتا ہے اس دنیا میں بھی اس کے کئی نمونے ہیں ہیڈنگ سمندر نامی جاندار آنکھ کے درمیان کتاب حیات الحیوان میں ایک جاندار کا ذکر ہے کہ جس کو سمندل سمندل یا سمندر یعنی لام سے ہے یا رے سے ہے جس کو سمندل یا سمندر کہتے ہیں یہ ایسا پرندہ ہے جو کہ مخصوص اور حیرت انگیز خصوصیات کا حامل ہے یہ ہندوستان اور چین کے اطراف میں پایا جاتا ہے اس کے خصوصیات حضب زیل ہے اولاً اس کے خوراک ایک قسم کی بیش نامی گھاس ہے جس کو یہ سرسبز حالت میں کھاتا ہے حالانکہ اہل چین جب وہ خوشک ہوتی ہے تو اسے کھاتے ہیں اور اگر اس گھاس کو چین سے باہر لے جایا جائے تو کوئی اس کو کھانے کی طاقت نہیں رکھتا یہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ جو کھائے مر جاتا ہے یہ سمندر نامی پرندہ آگ کا عاشق ہے جیسے مرغابی پانی کی عاشق ہوتی ہے جب کسیف ہوتا ہے تو آگ کے درمیان جاتا ہے اور رفعہ حاجت کرتا ہے اور وہاں آگ ہی میں انڈے دیتا ہے اس کے بچے بھی آگ ہی میں پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے دستانیں بنائے جاتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور آگ ان کو جلا نہیں سکتی جب وہ کسیف ہو جائیں تو انہیں آگ میں ڈالتے ہیں جس سے وہ صاف ہو جاتے ہیں وہ خدا جو دنیا میں ایسے نمونے دکھاتا ہے آیا وہ قادر نہیں کہ جہنم میں درخت پیدا کر دے ہیڈنگ بھوک بہت بڑا زاب ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَتَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذِكَّرُونَ سورہ واقعہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ترجمہ اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو جان لیا پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے زقوم جہنم کا ایک میوہ ہے جسے کھانے کے بعد دل میں جوش آئے گا بھوک سخت لگے گی بھوک کا اتنا پریشر ہوگا کہ جہنمی اس سے نجات کے لیے ایسے تلخ اور بدبودار اور سخت گرم میوے کو کھانے پر مجبور ہوگا دعاوں میں ہم پڑھتے ہیں وَمِنَ الزَّقُومِ وَلَّرِعِ فَلَا تُوْتِعِمْنَا پروردگار ہمیں زقوم اور زری کے کھانے سے بچا وَلَّرِعِ یہاں پہ وعد سے ہے خدایہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوراک غسلین یا غسلین ہو جو جہنمیوں کے پیٹ سے خارج شدہ ہوگا اور زری بھی ایک قسم کا جہنمی کھانا ہے سخت جلانے والا گندہ بدبودار لَحَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُظِيمِ اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 255 پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ترجمہ پھر یقیناً تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں تھوہر کے درخت سے کھانے والے پھر اسی میں سے پیٹوں کو بھرنے والے ہیں ظاہراً یہ عذاب کی آیتیں قیامت کو جھٹلانے والوں کفار کے لیے ہیں پس جو شخص قیامت کی تقزیب نہیں کرتا اس کے لیے یہ سخت عذاب نہیں ہوگا اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو اور بغیر توبہ کے بھی مر جائے ہاں البتہ دوسرے عذاب اس کے لیے ہوں گے روایت میں ہے کہ امت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو گنہگار بغیر توبہ کے مر جائیں گے ان کی جگہ جہنم کے پہلے طبقے میں ہے وہاں عذاب باقی درجوں کی نزبت کم ہے جبکہ منافقین بدترین عذابوں میں مبتلا ہوں گے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ہیڈنگ جاہل کا انکار معقول نہیں انکار کرنا عالم کا انکار کرنا عالم کا خاصہ ہے یعنی آدم کا یقین پیدا کرتا ہے کہ نہیں ہے لیکن جاہل ہر لحاظ سے جاہل ہوتا ہے وہ کس جرد سے دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت نہیں ہے جزا اور سزا اس کے لئے نہیں ہے جو نہیں جانتا کہ بدن میں کتنے بال یا کتنی رگیں ہیں جو نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا وہ منکر معاد کیسے ہو سکتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زندیق سے جو منکر خدا منکر قیامت تھا فرمایا کیا تم آسمانوں پر گئے ہو اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تمہیں آرش کی کوئی خبر ہے کہا نہیں فرمایا مشرق کی خبر ہے کہا نہیں فرمایا مغرب کی خبر ہے کہا نہیں فرمایا زیر زمین کی خبر ہے کہتا ہے نہیں تو پھر فرمایا اپنے اطراف سے جاہل ہو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ قیامت نہ ہوگی اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس قدر جاہل ہوگا اس قدر جرد زیادہ ہوگی ترجمہ جو گمراہ اور جھٹلانے والے ہیں وہ ہمیشہ زقوم کھائیں گے اور اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے زقوم کا کھانا اختیاری نہیں ہے تاکہ جب تلخ ہو تو دنیا کی طرح چھوڑ دے جہنمی کو اتنی سف بھوک لگے گی کہ وہ کھانے پر مجبور ہوگا جس طرح اس دنیا میں اگر خدا نہ خواستہ انسان کسی مرز میں مبتلا ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ میرے دست و پاک کاتے جائیں گے تو وہ اس مرز کے علاج کے لئے تلخ ترین دوا کھاتا ہے اور تحمل کرتا ہے روایت میں ہے کہ جہنم کے مالک کے پاس آئیں گے اور بھوک کی شکایت کریں گے تو مالک ان کو زقوم کا حوالہ دے گا تو وہ بھوک سے مجبور ہو کر زقوم سے اتنا کھائیں گے کہ پیٹ بھر جائے گا ہیڈنگ زقوم سے جو تشنگی ہوگی اس کو حمیم سے دفع کریں گے یہ زقوم کے خواست میں سے ہے کہ پیٹ میں جوش مارے گا جیسے پانی آگ پر کھولتا ہے حرارت زیادہ ہوگی بھوک کا سخت پریشر ہوگا تو بھوک کی شدت کم کرنے کے لئے جہنمی زقوم کھائیں گے پھر مالک کے جہنم کے پاس آ کر پیاس کی شکایت کریں گے تو مالک ان کو جہنمی حمیم کا حوالہ دے گا یہ کیسی پیاس ہے کہ حمیم جیسے پانی جو کھولتا ہوا ہوگا اس کو پییں گے اللہ ادبر یہ خبریں سن کر انسان کام جاتا ہے اور دل تہل جاتا ہے ہم بھی تو اپنی آقبت نہیں جانتے کیا آمان ملے گی یا نہیں عقل کا فیصلہ ہے کہ جب تک انسان کو آمان آمن و آمان کا یقین نہ ہو آرام سے نہ بیٹھے آمان کی تحصیل کرے اور آمان کی تحصیل ایمان سے ہوگی اور ایمان کو دل سے ثابت کرنا ہوگا قرآن مجید میں آیا ہے کہ آمان ان کو ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہے ہیڈنگ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہشت و دوزق کی ہر وقت فکر تھی حضرت ابو ذر غفاری کو سب لوگ پہچانتے ہیں کہ عظیم صحابی رسول ہے جن کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ ابو ذر سے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ان کے حالات میں علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ آپ دوزق کے خوف اور بہشت کے شوق میں اس قدر گریہ کرتے تھے کہ آنکھیں زخمی ہو جاتی تھیں آپ کی بیٹی نے کہا آپ آنکھوں کا علاج کروائیں تو فرمایا شغلتنی شغلتن العظیمتان الجننت والنار دو چیزوں نے مجھے ایسا مصروف کر رکھا ہے کہ علاج کرانے کا وقت ہی نہیں اور وہ جنت اور جہنم ہے یعنی جب تک دوزق سے آمان نہ مل جائے اور بہشت میں رہنے کی سند محکم نہ مل جائے دوسرے کام کی فرصت ہی نہیں ہم تو حضرت ابو ذر غفاری کے بلکل برعکس ہیں دنیا کے حالات نے ہمارے دل کو پور کر دیا آخرت کے لئے انتظام کرنے کی فرصت ہی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہاتھ پاؤں مارتے تاکہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے آمان مل جاتی مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص بھی مصروف و مشغول اور سرگرم ہے جس کے سامنے جنت و جہنم موجود ہیں ایسا شخص تو دنیا کی کسی خوشی میں خوش نہ ہو اور کسی غم میں غمگین نہ ہو کیونکہ اس کے توجہ اور ذہن بھی قیامت اور آخرت کی طرف ہوگی کیونکہ اس کا دل کسی اور طرف لگا ہے اور بہت بڑی مصیبت اور دائمی نے اسے سرگرم کر دیا ہے اور دوسری تعبیر کے مطابق ساپ کا ڈسا ہوا مچھر کے ڈنگ سے کیا مرے گا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں رو کر فرماتے ہیں یا الہی میں کیوں اس قدر بے باک اور غافل ہوں حالانکہ میری عمر تو ختم ہونے کو ہیں آگے مواقع آئیں گے تو پھر میں کیوں کر امان کے ازباب کے پیچھے نہیں جاتا ہیڈنگ صدقہ روزہ زیارت امام حسین علیہ السلام جہنم سے امان نامے ہیں لہٰذا مومن ہر اس عمر خیر کو ادا کرتا ہے جس میں احتمال ہو کہ یہ جہنم سے امان نامہ دلا سکتا ہے اس لئے مخفی طور پر صدقہ دینا جنت من النار آگ کی آگ کی ڈھال ہے اسی طرح روزہ جنت من النار روزہ جہنم سے امان ہے علامہ مجلسی بحار الانوار کی جل نمبر دس میں سلمان اعمش سے نکل کرتے ہیں کہ جو کہ تمام شیعہ سننی کے قریب قابل احترام ہیں کوفے میں ایک رات میرا ہمسایہ میرے گھر تھا گفتگوں کے دوران فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا میرا ہمسایہ اس کا منکر ہوا دوسرے دن اعمش نے دوسرے لوگوں کو بلا دوسرے دن اعمش اور دوسرے لوگ کربل آگئے کہ انہوں نے اس ہمسایہ کو دیکھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان سے پہلے روتا ہوا وہاں پہنچا انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے آسمان سے ایک سیاہ پوش اماری اتری ہے اس میں عالمین کی سردار بی بی پاک سلام اللہ علیہہ تشریف فرما تھی تمام لوگوں نے سواری کے کجاوے کی طرف ہاتھ دراز کیے اور شفاعت کا تقاضہ کیا لوگوں کے ہاتھوں میں رقا دیے جا رہے تھے جن پر لکھا ہوا تھا امانو من الناری لی زوار الحسین فی لیلت الجمعہ کہ امان ہے اس شخص کے لیے جو شب جمعہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا میں بھی آگے بڑھا کہا بی بی مجھ پر بھی لطف فرمائیے مجھے امان نامہ آتا فرمائیے تو آپ نے فرمایا نہ تم تو میرے بیٹے کی زیارت کے سواب کے منکر تھے اللہ اکبر پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو انشاءاللہ بمعرفت امام مظلوم علیہ السلام کی زیارت سے شرفیہ فرمائے انشاءاللہ اور مجھے جہاں دیگر دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میں بالخصوص میرے لیے زیارتیں سید الشہدہ کی دعا ضرور کیجئے گا عزیز سامین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کس پارٹ کو یہیں پہ روک رہے ہیں اور پیج نمبر ٹو سکسٹی تک ہم پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو اگلے پارٹ میں پیج نمبر ٹو سکسٹی ون سے کنٹینیو کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ